شاہوں کی طرح تھے نہ امیروں کی طرح تھے ہم شہر محبت میں فقیروں کی طرح تھے اور حیرت ہے کہ وہ لوگ بھی اب چھوڑ چلے ہیں حیرت ہے کہ وہ لوگ بھی اب چھوڑ چلے ہیں جو میری ہتھیلی پہ لکیروں کی طرح تھے آدھا ورز ہے دوستو میں آپ کا دوست آیات اللہ آیات اودو لاورس یوٹیوب چینل پر آپ تمام دوستوں کا پر خلوص استقبال کرتا ہوں دوستو جی پی ایس سی کا پی ٹی ہو چکا ہے اور اب مینس ہوگا تو کچھ سٹوڈینٹس کے میسیجز آ رہے تھے کہ مجھے ایک آدھ ویڈیو جو ہے جی پی ایس سی کے اودو افشنل پر بنانا چاہیے تو دوستو اس ویڈیو میں میں کچھ سوالات آپ دوستوں کو سجیسٹ کر دوں گا جو کہ بہت ہی اہم ہوگا آپ کے امتحان کے لیے تو آپ ان سوالات کو آپ تیار کر لیجئے تو انشاءاللہ دقت نہیں ہوگی امتحان میں تو آئیے دوستو ویڈیو کا بزابتہ آغاز کرتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ سیلیبس کا پارٹ ون ہے سیلیبس کا یہ پارٹ ون ہے تو یہاں سے آپ دیکھئے کہ یہ ایک سوال یہ جو اے نمبر میں دیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اردو زبان کی ابتدا سے متعلق مختلف نظریات تو اس پر سیدھا سوال پوچھتا ہے کہ اردو زبان کی ابتدا سے متعلق یا پیدائش سے متعلق مختلف نظریات کا جائزہ لیجئے تو ایسا سیدھا سوال پوچھتا ہے یہ بہت ہی اہم سوال آپ اس پر اس کا جواب آپ تیار کر لیجئے میں نے ویڈیو بنایا ہے اس پر تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے اور کچھ کتابوں کو خود سے پھر کر کے اور گوگل پر بھی کچھ میٹریل کو سرچ کریں تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کے آپ اس سوال کو آپ تیار کر لیجئے کیونکہ یہ بہت ہی اہم ہے آ سکتا ہے امتحان میں اور اکثر پوچھتا ہے یہ یہ چیز جو ہے نا ہر جگہ ہے دوستو UPSC, BPSC, JPSC اور اسٹیٹ کے سیویل سرویس میں یہ جو ہے بہت ہی اہم ہے تو آپ اس کو ایک تیار کر لیجئے میں اس میں چند سوالات ہی بتاؤں گا کہ جس کو آپ کو تیار کرنا ہے اور یہ جو آپ بی نمر میں دیکھ رہے ہیں اس کو آپ رہنے دیجئے تو ہر ٹف بھی ہے آپ کو مواد جلدی ملے گا بھی نہیں تو آپ اس کو آپ رہنے دیجئے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بھی سہبس میں دیا ہوا ہر پوائنٹ پر ہم سوال تیار کریں ایسا نہیں ہے آپ اے نمر کو تیار کریے ٹھیک ہے اس کو رہنے دیجئے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو تیار کریں اے نمر تیار ہو جائے گا اس کے بعد یہ دیکھئے یہاں سے ایک نویل ہے آپ کا نرملا تو نرملا جو نویل ہے تو اس پر میرا ویڈیو نہیں ہے جو بھی ہے آپ کے پاس جو بھی سٹوڈی میٹریل ہے تو وہاں سے ہی آپ کو پڑھنا ہوگا تو یہاں سے آپ کو دو سوال تیار کرنے ایک تو آپ کو کہے گا کہ نویل نرملا کا جائزہ پیش کریے یہ ایک سوال ہوا لکھتے جائیے آپ سوال دوسرا یہ کہ پریمچند کی نویل نگاری پر روشنی ڈالیے پریمچند کے نویل نگاری پر روشنی ڈالیے یہ ایک الگ سوال ہوا تو دو سوال یہاں سے تیار ہوگا ایک تو نویل نرملا کا جائزہ پیش کریے اور پرہیم چند کے ناویل نگاڑی پر روشنی ڈالیے تو یہ دو سوال آپ کو یہاں سے تیار ہو گئے یہ آپ دیکھئے افسانے میں آگئے یہ افسانہ ہے تو یہاں پہ اتنے سارے افسانے ہیں تو اب اتنے سارے کو تو آپ مت کریے یہ ہے کہ یہ کالو بھنگی ہے تو یہ کریشن چند کا اس کو تیار کریے یہاں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں جتنا آپ کو تیار کرنا ہے جتنا کہ آپ کو امتحان میں دقت نہ ہو تو کالو بھنگی تو یہاں سے بھی آپ کو دو سوال تیار کرنے کس طرح کا دو سوال ایک تو یہ کہ کالو بھنگی تو کالو بھنگی پر آپ کو سوال آئے گا کہ کالو بھنگی افسانہ کالو بھنگی کا جائزہ پیش کریے یہ سوال ہو گیا افسانہ کالو بھنگی کا جائزہ پیش کریے تو یہ ہو گیا اور کریشن چند کی افسانہ نگاری پر روشنی ڈالیے کریشن چند کی افسانہ نگاری پر روشنی ڈالیے کالو بھنگیو کریشن چندن لکھا ہے اور اس کے علاوہ یہ راجندر سنگھ بیدی ہے تو یہ بھی بہت اہام ہے تو اس کو بھی آپ کو تیار کرنا ہے راجندر سنگھ بیدی اس کا لاجونتی ہے تو لاجونتی ہے تو یہاں سے بھی آپ کو اس طرح سوال آ سکتا ہے کہ لاجونتی کا جائزہ پیش کریے یہ تو یہ ہو گیا کہ افسانہ لاجونتی کا جائزہ پیش کریے اور دوسرا کیا راجندر سنگھ بیدی کی افسانہ نگاری پر روشنی ڈالی ہے یہ دو طرح سے آپ کو یہاں سے بھی آپ کو سوال تیار کرنا ہوگا اور یہ جو ہے یہ جو لاجوانتی ہے نا تو اس کو جراسہ اس طرح سے وہ گھوما بھی سکتا ہے کس طرح سے کہ جیسے لاجوانتی کی بارے ہم کر دے گا کہ لاجوانتی میں جو ہے تقسیم ہندوستان کے قرب کو بیان کیا گیا ہے بحث کریے تو اس کی آپ لاجوانتی پڑھئے گا بہت انٹریسٹنگ ہے تو اس میں وہی بتایا گیا ہے تو اس طرح سے وہ آپ کو سوال گھوما سکتا ہے کہ لاجوانتی میں ہندوستان کی تقسیم کے قرب کو یا اس کے دکھ درد کو بیان کیا گیا ہے تو آپ بحث کریے تو اس طرح سے بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے اس میں سے لاجوانتی موشٹ ایمپورٹنٹ ہے کالو بھنگی سے کالو بھنگی سے اس کالو بھنگی سے کہیں زیادہ ہم یہ لاجوانتی ہے تو دو طرح سے یہاں سمجھ گئے دوستو ایک تو لاجوانتی افثان لاجوانتی کا جائزہ پیش کریے دوسرے راجنسٹنگ بیدی کے افثان نگاہی پر روشنی ڈالیے ٹھیک ہے اور یہ سعادت حسن منٹو ہے تو آپ منٹو کو رہنے دیجئے یہ دو کو آپ کو تیار کرنا ہے یہ دو ہو گیا اس کے بعد اس کو بھی آپ رہنے دیجئے اب اس کو ایک یہ تیار کر لیجئے تین ہی دے رہا ہوں پانچ ہے تو آپ کو تین تیار کرنے ہیں سارا تیار نہیں کرنا ہے یہ مسج جان ہے مسج جان تو مسج جان یہ اس کو لکھا ہے شین اختر نے تو شین اختر کی افثان نگاہی پر روشنی ڈالیے ایک تو یہ سوال ہو گیا دوسرا یہ جو ہے افثانہ مسج جان کا جائزہ پیش کریے تو یہ تین آپ کو تیار کرنا ہے یہ دو یہاں سے اور ایک یہاں سے اور ایک نظر ان پر بھی ڈال لیجئے گا ایک نظر جو ہے یہ جو ہے سعادت حسن منٹو کا تو یہ کھول دو تو نہیں لیکن یہ ہے کہ سعادت حسن منٹو کی افثانہ نگاہی پر روشن ڈالیے تو یہ آپ اس طرح سے دیکھ لیجئے گا لاشٹ میں جب آپ یہ دونوں کر لیں گے اور اس کو بھی کر لیں گے تب آپ اس کو دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے دوستو یہ تھا نصر آپ کا یہ نصر ہے تو نصر میں سے اتنا تیار کرنا ہے آپ کو آپ یہ آئیے حصہ نظم حصہ نظم تو یہ دونوں جو ہے غالب اور میر موسٹ ایمپورٹنٹ ہے آئے گا شیر تو انہی کی آنس آئے گا غالب اور میر سے تو یہ جو دونوں آپ غزلیں دیکھ رہے ہیں ان غزلوں کی تشریح کا ویڈیو میں نے بنا کے چینل پر ڈال دیا ہے تو آپ وہاں سے دیکھ کر کے اور ایک ایک شیر کو اچھے سن لیجئے گا اور تشریح کیسے کرنا ہے فارمیٹ کیا ہوتا ہے تشریح کا تو وہ فارمیٹ کا بھی ویڈیو بنایا ہوا ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے اور اس کی تشریح کو سن کر کے آپ اپنا نوٹ کر لیجئے گا ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارما پھر بھی کم نکلے دیکھ تو وہ ہے اور یہ ہے یہ نہ تھی ہماری قسمت کے بھی سالے یار ہوتا تو یہ دو غزلیں ہیں غالب کی اور غالب میر وغیرے یہ سب موشٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے انٹرویو وغیرے میں بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ بھائی جوش ملی آوادی کا شہر سنائی ہے یا فلانے کا شہر سنائی ہے آپ کو کہے گا غالب کا سنائی ہے آپ کو کہے گا میر کا سنائی ہے یہ جو ہے اچھے ستیار کریے گا غالب اور میر اب میر کا دیکھئے میر کے دو اشار ہیں دو مطلب غزلیں ہیں تو الٹی ہو گئیں سب تدبیر ہیں اس کی تشریح کا ویڈیو ڈالا گیا ہے اور شام سے کچھ بوجھا سا رہتا ہوں دل ہوا ہے چراغ مفلس کا تو اس کا میں نے تشریح نہیں ڈالا ہے ابھی تو ڈال دوں گا کبھی اور آپ بھی دیکھ لیجئے گا تو یہ دونوں کر لینے کے بعد اب آتے ہیں حسرت پہ تین ہے آپ کا یہ حسرت ہے تو حسرت کا یہ آپ کو یاد ہی ہوگا چپ کے چپ کے رات دن آنسو بہانہ یاد ہے سیدھا ایک دم بلکل ویسا ہے کہ اس میں کوئی آپ کو مجھ کے لفظ بھی نہیں ملے گا تو ایک بار جو ہے نا اس غزل کو آپ پڑھ لیجئے گا توی لمبی غزل ہے تو پڑھ لیجئے گا بہت انٹریسٹنگ ہے تو صرف آپ کو پڑھ لینا ہے اس میں اس میں یہ کہ تشریح آپ خود ہی آپ دیکھ کے سمجھ جائیں لیکن یہ ہونا چاہیے کہ اگر وہاں آتا ہے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حسرت کی غزل سے ہے تو اس کو صرف آپ کو پڑھ لینا ہے ایک بار نہیں تین چار بار پڑھ لیجئے گا مجھے تو پورا زبانی یاد ہے یہ جو ہے اس کی پوری غزل وہ گایا بھی گیا ہے غزل یہ آپ کو یوٹیوب پر بھی مل جائے گا گایا گیا ہے غزل اس غزل کو تو اب یہ دیکھئے آگے دیکھئے یہ دیکھئے اقبال کی دو نظم ہیں یہ ساقی نامہ کو جو ہے ایکسپلین کیا گیا ہے میرے چینل پہ لینین خدا کے حضور میں اور ساقی نامہ بال جبریل میں اس کا دیا ہوگا دیا ہوا ہے خلاصہ خلاصہ ٹائپ دیا ہوتا ہے تو آپ کو پڑھ لینا ہے ایک بار کہ اگر کوئی بند آتا ہے کیونکہ مطلب نظم سے بند آ جائے گا تشریح کے لئے بند مطلب کہ دو اشار یا تین اشار کا ایسا ایک آ جاتا ہے تو آپ کو بتانا ہوگا کہ یہ جو ہے ساقی نامہ سے ہے یا کہ لینین خدا کے حضور میں اس نظم سے ہے اور یہاں سے ایک سوال آپ کو اور تیار کرنا ہے اب دیکھیں یہاں پہ وہ سوال موشن امپورٹن ہو جاتا ہے یہاں سے یہ دیکھیں یہ جو ہے نا تو آپ کو جو ہے یہاں سے جو ہے ایک تو ان کو دیکھ لینا ہے غزلوں کو اور ایک آپ اس طرح تیار کریے غالب کی غزل گوئی پر روشنی ڈالیے میر کی شاعری پر روشنی ڈالیے سمجھتا ہے یہ دو آپ کو کر لینا ہے ایک تو غالب کی غزل گوئی پر روشنی ڈالیے یا میر کی شاعری یا میر کی غزل گوئی یا میر کی شاعری کی امتیازی خصوصیات قلم بند کریے اس طرح سے سوال بنا کر کے آپ کو ان کی شاعری کی جو خصوصیات ہے تو وہ آپ کو تیار کر لینا حسرت کو رہنے دیجئے رہا تھا تو یہاں سے آپ کو ایک سوال تیار کرنا ہے اقبال کی نظم نگاری پر روشنی ڈالی ہے اقبال کی نظم نگاری پر روشنی ڈالی ہے یہ سوال بہت اہم ہو جاتا ہے اقبال کی نظم نگاری وہ اس لیے کیونکہ دیکھیں اقبال کی دو دو نظمیں یہاں دیا ہوا ہے تو کئی بار وہ کیا کرتا ہے کہ ایک تو آپ کو یہ اس طرح سے کہے گا کہ لینن خدا کے حضور کا مرکزی خیال آپ بیان کریے یا ساقی نامہ کے مرکزی خیال پر روشنی ڈالی ہے یا جائزہ پیش کریے نظم ساقی نامہ کا جائزہ پیش کریے تو ایک تو ایسے ہو گیا اور ایک یہ ہے کہ اقبال کی نظم نگاری پر روشنی ڈالی ہے یہ بہت ہی ہم سوال ہے اقبال کی نظم نگاری پر روشنی ڈالی ہے یہ بہت ہم سوال ہے آپ کے لیے یہ ہو گیا اور یہاں سے جو ہے یہ دو دو ہو گیا اور یہ دونوں تیار کرنا ہے آپ کو اس دو میں سے ایک آ ہی جائے گا یہ جان لیجے آپ اور اکبر اللہ آبادی کو بھی تھوڑا سا دیکھنا ہوگا آپ کو نصیحت اخلاق ہے یہ ان کی نظم ہے نظم پر لیجئے گا اور اقبال کی نظم یہ اکبر اللہ آبادی کی نظم نگاری پر روشن ڈالی اس طرح سے بھی آپ سوال تیار کر سکتے ہیں اور یہ تین جو ہے آپ کا بہت ہی اہم ہے اور یہ اس کو آپ چھو دیجئے بلائے زمینی وہاب دانش کا اس کو آپ رانے دیجئے اور جمیل مزہری کا یہ ارتقاء تو یہ جو ہے اگر یہ جو ہے تینوں یہ تینوں اوپر کا دیکھ لیجئے یہ نیچے کا دونوں کو چھوڑ دیجئے چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ بلکل یہ آپ چھوڑ ہی دیجئے جمیل مزہری کو تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا بڑے شاہر تھے جمیل مزہری تو ان کو ذرا سا آپ دیکھ لیجئے گا اور یہ جو بلائے زمینی ہے بلائے زمینی اس کو آپ چھوڑ دیجئے اس کو کرنی زبوت نہیں ہے آپ یہ ایک نمبر دو نمبر تین نمبر اور یہاں پہ یہ پانچ نمبر یہ اس کو آپ دیکھ لیجئے گا پڑھ لیجئے گا لکھنے آئے تو کچھ لکھ پائیں ایسا ہونا چاہیے حالانکہ دکت نہیں ہوگی جتنا میں نے بتایا اگر آپ نے اتنا تیار کر لیا تو انشاءاللہ دکت نہیں ہوگی اب یہ دیکھئے قواعد بلکل آسان ہوتا ہے قواعد زد زد کہتے ہیں اُلٹا کو زیسے کہ زمین کا آسمان عورت کا مارت یہ اس طرح سے سینف ہے سینف یعنی ایڈجیکٹیو خط کیسے لکھتے ہیں خط کا بھی ایک سیمپل بتا دیا گیا ہے کہ کیسے خط لکھتے ہیں تو وہ بھی آپ کو ویڈیو مل جائے گا نمازتان درخواست کیسے لکھتے ہیں تو یہ اس میں آپ کو موفت میں یہ آئے گا موفت میں ماغس آئے گا یہ موفت کا ہی ماغس ہے یہ کسی بھی ورڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے واحد جامع کیا ہے خلاصہ کیا ہے یعنی خلاصہ کوئی پڑاگر آپ دے دے گا اور کہے گا اس کو ون تھارڈ میں کٹ کے لکھئے تو اس میں موفت میں ماغس آتا ہے یہ یہ بلکل ہی آسان ہوتا ہے اس میں دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے تو ٹھیک ہے دوستو آپ دیکھیں کہ میں نے کتنا آپ کو بتایا ہے ان سارے سوالات کو اگر آپ تیار کر لیں تو آپ کے امتحانے بہت اچھا ماس آیا کوئی سوال آپ کا چھوٹے گا نہیں کوئی سوال کہیں سے بھی آپ کا چھوٹے گا نہیں تو کچھ کانڈیڈیٹس پڑے شان ہو رہے تھے تو میں نے سوچا کہ کچھ سوالات سجیسٹ کر دوں تاکہ اٹلیسٹ ان کے ذہن میں رہے کہ ہمیں کس طرح سے سوالات تیار کرنے تو ٹھیک ہے دوستو اگر کوئی دکت ہو تو آپ ہمیں جو ہے میسج کریے یا کامنٹ کریے اور یہ ویڈیو کیسا لگا آپ کو اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے یہ کیسا لگا کامنٹ کر کے تو ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو میں اپنا بہت سرا خیال لکھیں اللہ حافظ